سوال سن چلائی دیپکا پادکون بولی ایکسکیوز می میرے خود کے پیسے لگے ہوئے ہیں نمسکار دیپکا پادکون اپنی فلم چھپاک کے پرموشن میں بیزی ہے دیپکا اس فلم کے ذریعے پہلی بار کسی فلم کو پرڈیوز کر یا پرموشن کے دوران دیپکا پادکون اپنی ٹیم کے ساتھ میڈیا روبرو ہو رہی تھی لیکن فلم میں رنویر کے پیسے لگے ہیں وہ سوال سن دیپکا بھڑ گئے اور پترکاروں کو روک جواب دیا دراصل ممبئی میں آیوجید ایونٹ کے دوران پترکار دیپکا سے گھما فیرا کر سوال پوچھ رہا تھا اس پر دیپکا پادکون نے کہا کہ اتنا گھما فیرا کر کیا پوچھ رہے ہیں سیدھے سیدھے پوچھے آپ کو بھول لگی ہے کیا پھر ایوجنا کرتاؤں نے ریپورٹر کے ہاتھ میں مائک دیا ریپورٹر وکرانت میسی سے سوال کیا کہ وکرانت جی آپ نے کمال کا کام کیا دیپکا جی کے ساتھ اور دیپکا پروڈیوسر بھی ہے اس فلم کے دیکھا جائے تو رنویر سر بھی پروڈیوسر ہے کیونکہ گھر کا پیسہ لگا ہے یہ سن دیپکا پادکون منٹ سے چلائے اسکیوز می یہ کس نے بولا یہ میرے خود کے پیسے ہیں اسکیوز می یہ میری محنت ہے دیپکا کے جواب کے بعد وکرانت میسی نے رنویر سنگ سے کمپلیمنٹ کی بات پر کہا کہ ابھی فلم ریلیس نہیں ہوئی ہے میں دیکھیں گے تب ہی تو کچھ کہیں گے اس پر دیپکا وکرانت میسی کو بولتی ہے کہ دے دو بھائی کچھ بریکنگ نیوز دے دو ابھی اس کے بعد ٹیم کے دوسرے ساتھی کہتے کہ وہ فلم دیکھیں گے تب ہی کمپلیمنٹ دیں گے پھر وکرانت نے کہا رنویر سنگ میرے بہت اچھے دوست ہے اس پر دیپکا پادکون نے وکرانت کو ٹوکٹے کہا کہ رنویر آپ کے دوست ہے یا پھر میں اس پر وکرانت میسی نے کہا رنویر سنگ میرے دوست کے ہزبینڈ ہے جواب سن سبھی لوگ تھاکے لگا کر ہسنے لگے تھے